آج جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی بوٹن لیکچر ہے یہ والا یقین کریں جو لوگ جن کو اوڈرز نہیں آتے نا جن کے ریٹرنز کافی آتے ہیں جس پہ کسٹمر آتا ہے ٹھیک ہے آ کے وہ جو کہتے ہیں اس کو آتا ہے کسٹمر آپ کے نا لینڈنگ فارم پر یہ لینڈنگ فارم ہے نا یہ آپ کا اچھا وہ آ کے کرتا ہے صرف وہ صرف کلک کر کے چلا جاتا ہے فارم فیل نہیں کرتا وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو فارم ہوتا ہے نا چیک آؤڈ فارم چیک آؤڈ فارم کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب جیسے یہ ایڈ ٹو کارڈ کیا آپ نے کوئک بائی کا تو میں نے آپ کو بتا دیئے کوئک بائی کیا تو دیکھیں یہ آپ کی آسانی کے لیے دیکھیں میں نے اس ہی یعنی کہ ریڈ ریٹ این ایڈر پیج پہ نہیں کیا وہ اس ہی پیج وہ ٹھہرا تو آپ یہ دیکھیں یہ تو آسان یہ تو آسانی ہو گئی ہمارے کسٹمر کے لیے لیکن اب لازمی تھوڑی ہے اب کسٹ کسی کسی کو پتا ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ کافی زیادہ جو لوگ جو ہیں جو کسٹمرز جو ہیں ان کو تو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ ایڈ ٹو کارڈ پہ ہم نے کلک کرنا ہے ان کو تو نہیں پتا ہوتا نا یہ کیا سی او ڈی ہے کوئک بائی کیا ہے یہ تو اب فور ڈیمپل فور ڈیمپل میں یہاں سے پرچیز کرتا ہوں کیا میں نے کلک کرنا ہے میک کوئی مجھے بات نہیں میں کہتا ہوں میں ہر کسی کو پتا ہے کرتے ہیں تو وہ وہ اوڈر ریپلےس ہو جاتا ہے یہ وہ تو اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ آپ گئے بیک کیا ٹھیک ہے میں ایڈ ٹو کارڈ پہ گئے اب یہ ایڈ ٹو کارڈ ہوا ٹھیک ہو گیا یہ ایڈ ٹو کارڈ یہ اس پہ میں نے کلک کیا ٹھیک ہو گیا اب یہ میں میں یہاں بکنا چاہتا ہوں ایڈ ٹو کارڈ کیا یہاں پر آپ چیک کریں چیک آؤٹ اب چیک آؤٹ اب آپ فرم چیک کریں یہ دیکھیں اب وہ کہہ رہا ایمیل اور موبائل فون نمبر اب کسٹمبر جو ہے وہ کیا یہاں پر اب ادھر بھی فون نمبر اچھا جی اور ادھر بھی فون اب اب کسٹمبر جو ہے وہ کہاں اس کے بہتران ٹائم ہوتا ہے کہ وہ فون نمبر بھی لکھے ایمیل بھی لکھے فرس نے لاز نے تو سمجھ آتی ہے اڈریس بھی لیکے اپارٹمنٹس اس کو پتہ نہیں کیا یہ ہے تو ہم نے اس کو آسان آسان کرنا ہم نے اس کو جب تک ہمارا چیک آؤٹ فارم جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی آرڈرز نہیں آئیں گے دوسرا یہ ہے کہ وہ آرڈرز بھی نہیں آئیں گے اور دوسرا جو بس جو کسٹمر جو ہیں وہ آئیں گے آپ پیس پیچ پہ ٹھیک ہے جیسے یہاں ور دیکھیں گے وہ کہیں گے بھائی ہم نے نہیں دینا آرڈر کیا اتنا بڑا فارم یہ وہ طلب بڑا تو ہونا چاہیے لیکن چیزیں کے لیے لکھنی بھی نظر آنی چاہیے ان کو تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے جو آہ میں آج آپ کو اس کی سیٹنگ بتاؤں گا کہ ہم نے جو اپنا چیک آؤٹ کا جو فارم ہے وہ ہم نے کس طرح ہم نے اس کو منٹین رکھنا ہے اس کو کتنا اس کو کیسے اتنا وی آئی پی بنا کے ہم نے رکھنا ہے تاکہ ہمیں ہمارا جو کسٹمر جو ہے وہ پرچیزنگ کرے وہ لازمی ہنڈرین ٹین پرسنڈ وہ کرے گا وہ اب میں جاتا ہوں آپ نے جانے ہیں آن لین سٹور پہ یہاں پر آپ تھیمز پہ یہ تھیمز آلے سیشن میں جانا ہے یہاں پر یہ تین ڈوٹس ہیں یہاں پر آپ نے جانا ہے ایڈی ڈی فالل تیم کونٹینٹ دوبارہ میں بتا رہا ہوں آن لین سٹور آن لین سٹور تھیم تھیم کے بعد آپ نے ایڈی فالل تھیم کونٹینٹ اب یہ جو ہے ہمارا چیک آؤٹ فارم ہے ٹھیک ہو گیا اب فورڈ زیمپل میں آیا ہوں ادھر کونٹیکٹ پہ میں نے اس کو کوپی کیا آپ نے بھی کوپی کر لینا یہاں پر آ کے آپ نے پیس کرنا ہے اب یہ آپ نے کونٹیکٹ لیا آپ نے پیس کیا اب وہ اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد دیکھیں کیا آتا ہے ایک منٹ اس کو ایک منٹ اس کو کو کوپی کریں اس کو یہاں پر پیسٹ کریں اب یہ دیکھیں اب چیک آؤٹ مارکٹنگ آرڈر ڈیٹیلز ویڈا یہ ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ای میل اور فون نمبر اب ای میل اور فون نمبر ہم نے لکھنا نمبر اب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہے ای میل اور فون نمبر اب یہ دیکھیں یہ اس نے دے دیا ہم نے یہاں کیا کرنا ہے ہم نے اس کی جگہ کچھ اور ڈالنا ہے وہ کیا ڈالنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ اچھا تو یہاں پر آپ نے آ کے نا اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے ای میل اور فون نمبر یہ کچھ ٹمپلیٹس ہیں میرے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کہا لکھنا ہے ای میل فور آرڈر ٹریکنگ انفرمیشن جو جب میں بتا رہا ہوں آپ نے وہی ڈالنا ہے یہاں پر آپ نے یہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہوگیا ای میل فور آرڈر ٹریکنگ اب یہ یہاں کہہ رہا ہے کل نوٹ فاؤنڈ اینی کونٹین ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اس کو کر کر کے آپ نے اس کو انٹر کر دی یہ سپیس کا بٹن دبا دینا ہے ٹھیک ہوگی اب ہم یہاں پر اس کو جا کے چیک کرتے ہیں ہمارا تھا ہم نے کلک کیا آپ چیک آؤٹ اب ابھی ابھی یہاں نہیں آیا تو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا ایویل اور ایویل فور اوڈٹر گئی میرے خیال سے ہم نے ایک مسٹیک کر دی ایک منیک میں اس پہ جائیں گے دوبارہ ایڈے فور تھیم ہمارا کیا تھا ایمیل اور ایمیل اور موبائل فون نمبر ایمیل ایمیل اور ایمیل اور موبائل فون نمبر اور موبائل فون نمبر فون نمبر ایمیل اور موبائل اچھا ایمیل اور موبائل فون نمبر ایمیل اور یہ اچھا یہ یہ تھا ہم نے یہاں ڈھالنا تھا کیا ہم نے ادھر ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اب ایمیل اور فون لیبل جو ہے ٹھیک اس کو ہم سیف کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا سیف ہوا اور اس کو ہم کرتے ہیں ہم دیکھیں ایمیل اور موبائل فون نمبر آ رہا ہے اس کو ہم کرتے ہیں ریفریش ریلوڈ کرتے ہیں ہے یہ ہی تھا اس کو ہم کرتے ہیں ریفریش ریلوڈ ابھی بھی نہیں ہوا اچھا اگر ہم ایمیل اچھا یہ پلیس اوڈر اب ہوگا اب ہم اس کو کرتے ہیں ریلوڈ یہ دیکھیں یہ ہو گیا ایمیل فور اوڈر ٹریکنگ انفرمیشن ٹھیک ہو گیا یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ایمیل اور فون لیبل ایمیل فور اوڈر ٹریکنگ انفرمیشن ٹھیک ہے ایمیل ایمیل اور فون پلیس ہولڈر ہولڈر مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیا دینے آپ نے تو پلیس ہولڈر جو ہے وہ یہ پلیس ہولڈر آگیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اچھا اب اس پہ وہ کلک کرے گا جو ایمیل پر نہیں کہ اگر ہم کوئی نئی آفرز دالیں تو اس خوش ہو ہونی چاہیے تو اس پہ کلک کرے گا یہ ہونا لازمی ہے اب ادھر آپ آجیں یہاں پر پاکستان بہر ڈیفول فرس ٹیم بلاس ٹیم رہے گا ایڈریس اور اپارٹمنٹ سوٹ ایکسٹرا یہ اپارٹمنٹ سوٹ ایکسٹرا ہے نا اس کی جگہ ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم ایک منٹ کیا نام ہے اس کا اپارٹمنٹ سوٹ ایکسٹرا اپارٹ یہ دیکھیں یہ آگیا اب ادھر ہم نے کیا ڈالنا ہے ادھر ہم نے ڈالنا ہے یہ چیز فیمس لیول ون پہ ہم نے ڈالنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل ایڈریس اور یہ لیول ٹو پہ آگئے ہم تو ایک منٹ اس کو آپ نے کوپی کیا ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے پریس ہولڈر آ گیا چیک آؤٹ یہ لیں ایسٹرا اس کو سیف کریں دوبارہ اپنے چیک آؤٹ ڈالے فون پہ جائیں اس کو ریلوڈ کریں یہ دیکھیں اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں ڈال لی ہیں کسٹرمر نے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہم نے ایڈریس ادھر ہم لکھیں گے ایڈریس نہیں کمپلیٹ ایڈریس لکھیں گے تاکہ ہمارے ڈیٹرن دیکھیں جب کوریئر والا لے کے جاتا ہے نا تو جو کسٹرمر جو ہوتا اس نے جو اپنے ایڈریس جو ہوتا ہے نا وہ پورا نہیں لکھا ہوتا تو ہم یہاں پر کمپلیٹ ایڈریس یہاں پہ لکھیں گے نا یہاں براب لکھ سکتے اور اب اب میں یہاں پہ خالی کمپلیٹ ایڈریس لکھ دوں گا اب یہ ہم نے کمپلیٹ ڈیٹیل ایڈریس یہ کوپی کیا یہاں پر ہم کمپلیٹ ایڈریس لکھ سکتے ہیں ایڈریس لکھ سکتے ہیں ایڈریس لکھ سکتے ہیں ایڈریس ون ایڈریس ون یہ دیکھیں یہ آگیا ہے ایڈر ٹھیک ہو گیا اب ادھر ہم نے کیا کرنا ہے ادھر جو ہے وہ ہم ڈالیں گے یہ چیز اب ہم سیف کرتے ہیں ہے آہ اچھا یہاں پر ہم ایڈریس کے ایڈریس ہوا ہے رہا بھی ایڈریس مانکہ نٹ کونٹین مطلب ایموج نہیں ڈال سکتے ایڈریس مانکہ نٹ کونٹین مل ٹیمول ٹیگ نہیں ڈال سکتے دہ پرس ایڈریس لائن کانور کونٹین ماتھیمیٹیکل سیمبلز ماتھیمیٹیکل سیمبلز ٹھیک ہوگیا مطلب کہ ماتھیمیٹیکل سیمبلز نائن اتنا بڑا بھی نہ ہو انٹر ایڈریس ٹھیک ہو گیا یہاں پر دیکھیں اب یہ ہم نے اس کو سیف تو کر دیا ہم چیک کرتے ہی در آتا ہے اس کو ہم نے کیا ری لوڈ ایڈریس آ گیا ٹھیک ہو گیا فورزمپل یہاں پر اگر آپ وہ جو چیز اس نے بتائی یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جو اس نے بتائی سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو چیک آؤٹ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فورزمپل فورزمپل میں نے یہاں پر سمیلی ڈال دیا ہرڈ ڈال دیا یہاں پر یہ ایموجی ڈال دیا کوئی تو وہ پھر وہ اس کو سیف نہیں کرے گا فوم کو تو اچھی بات ہے یہ کیونکہ دیکھیں اب آپ دیکھیں اب کسٹمر تو آ گیا آپ کے فوم کے اوپر اس نے ڈیٹیل بھی ڈال دی اب جب اس نے ڈیٹیل گلت ڈال دی تو پھر آپ کیا کرو گا وہ تو ایسا ریٹائن کونسیڈر کرتا ہے وہ ہاں اس کا پھر ایک اور طریقہ ہے اس کو فون کر کے اس کو دوبارہ اس کو بتائیں کہ آپ اپنا ڈریس سے ہی زیادہ بتائیں یہ وہ تو آپ نے یہ چیزیں اپنے مرضی سے سیٹ کر لینی ہے جو مین مین جو سیٹنگز ہیں نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ اس کے بعد پہ یہ سیٹی لازمی ہوتا ہے پوسٹ کورٹ بھی لازمی ہوتا ہے ان کیس اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پوسٹ کورٹ نہیں ڈالنا تو ادھر میں لکھتا ہوں پوسٹ کورٹ ہوئی سے لازمی ہوتا ہے لیکن آپ نے ہٹانا نہیں ہے میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پوسٹ کورٹ پوسٹ کورٹ لیبل یہ دیکھیں یہ اب اس کو ختم کرنا اب جیسے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ یہ چیک آڈ وغیرہ یہ ہونا تو لازمی ہے یعنی کہ یہ لازمی آپ نے رکھنا یہ ٹھیک ہے یہ ساری آپ نے چیکنگ وغیرہ کر لینی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے لئے کیا ڈالنا ہے تو کیا نہیں ڈالنا تو اس طرح کر کے اگر آپ اگر آپ پورز ایپلس کا یہ بٹن وغیرہ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا مطلب کہ کنٹینیو ٹو شیپنگ لکھاو ہے نا کلر کی بات نہیں کر رہا میں اب فور دیمپل آپ یہاں اورڈر نہ کرتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا لکھاو ہے یہاں لکھاو ہے کنٹینیو ٹو شیپنگ یہاں پر ہم لکھتے ہیں کنٹی اگر آپ ٹیکس چینج کرنا چاہتے ہیں کنٹینیو کنٹینیو ٹو شیپنگ اچھا یہ ہے کنٹینیو ٹو شیپنگ ادھر آپ کچھ بھی دے سکتے ہو کوئی بھی اب جیسے یہاں پر اچھا ادھر ہم آپ کو میں اور چیزیں بھی دکھا دوں یہ سیٹی لیبل جو اور جگہ ایڈیا کے لیے ہوتا ہے یہ سٹیٹ ویرہ پین کورٹ فون لیبل فون نمبر فور ہوم لیوری اچھا کمپلیٹ پچیز بٹن پلیس اور 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 کش اچھا یہ یہ والا ٹھیک ہے آپ نے یہ کوپی کر لینا ٹھیک ہوگا کہ یہاں پر آپ نے یہ لکھ دینا یہاں پر اس کو سیف کر دینا یہاں میں چیک کرنا ہے کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا ڈی لوڈ یہ دیکھیں پلیس اوڈر اور اور کیش اور ڈیلیوری ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے اس طرح تو اگر فورز اپل جو جو بھی مطلب کہ اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں ڈالنا اپنا سی او ڈی فارم نہیں ڈالنا تو اگر آپ کہتے کہ اسی کو ہی ہم اسی پہ ہی ہم کسٹمر سے اسی فارم سے ہم پھل کرویں تو آپ نے یہ لازمی چیزیں کرنی ہیں اور میں ہنڈرین ٹین پرسنٹ گرانٹی دیتا ہوں گر آپ یہ چیزیں کر لوگے تو آپ کا کوئی جو ہے نا کسٹمر جو کہتے ہیں نا اپنا جو جو لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں پروڈٹ سیل کر کے ہمارے جو ہیں وہ کسٹمر آتی ہیں ویب سائٹ پہ آ کے صرف او صرف کلک کرتے ہیں اس کا اس کا بات چل جاتے ہیں بھائی آپ لوگ آتا جو ہے نا چیک آڈ فارم ہی سیٹ نہیں ہوتا چیزیں نہیں آپ نے انتہی مشکل اب کتنی آسان ہی ہوگی پڑھنے میں یہاں پر دیکھیں یعنی کہ ایمیل اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ٹریکنگ دینی ہوتی ہے آپ نے ایمیل دینے اب ہم نے اس کو باؤنڈ کر دی ہے اب پیش اگر وہ نہ ڈالے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایمیل آپ اس کی بیک سیٹنگ میں جا کے یہاں پر لکھ دو آپشنل ٹھیک ہو گیا ایمیل بھی اگر چیک کرے گا تو ایمیل می بھی نیو ایڈ آفر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے پروڈٹ آئیں گے وہ آپ کے کسٹر کو شو ہوتے رہیں گے فرسٹ نیو لاسٹ نیو آپ کمپلیٹ ٹیٹیل اڈریس یہ لگ دیا سیمس پورٹ جیس ہر چیزیں سیٹی پوسکورٹ فون نمبر ٹھیک ہو گیا اب ایک اور چیز میرے خال سے دیکھ لیتا ہے کچھ رہا تو نہیں گیا اچھا فون لے پہ فون نمبر ہاں اب یہ فون نمبر جو ہے نا ٹھیک ہے جو وہاں پر دیا ہو ہے فون نمبر یہ یہ کہاں گیا فون دیا ہو ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پر جانا ہے فون دیکھو اس کی شکزہ نہیں کے لیے ہاں ہے پر وہ آن پر وہ فون مانگ رہا ہے ادھر بھی فون مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر بھی فون مانگ رہے ہیں تو بھئی کچھ شکلہ مانگ رہے ہیں بتاؤ اس کو اب یہ یہ تو ہم نے دے دیا اچھا یہ یہ فون لیبل ہے یہ فون لیبل ہے ادھر ہم دیں گے یہ کمپلیٹ فور ہوم ڈیوری کہ بھئی آپ کی ہوم ڈیوری کے لیے فون نمبر چاہیے یہ اب چیک کرنا تھک ہو گیا اس کر کے آپ نے جو ہے نا اپنا چیک آڈ فون بنانا ہے یہ دیکھو فون نمبر فور ہوم ڈیلیوری فون لیبل فون پلیس ہورٹر ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں فون نمبر فور ہوم ڈیلیوری تو اس طرح کر کے آپ نے اپنا چیک آڈ فون بنانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ فی ملتے ہیں آپ کو نیکس لیکچر میں آپ پلیس میرے چینل کو فالو کریں ٹھیک ہے میرے چینل کو لائک کریں دیکھیں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں جانا ٹھیک ہے یہ جسٹ آپ لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے فالو کریں وہ اس لیے کیونکہ اس طرح کی چیزیں میں آپ نے آپ نے جو فالو کیا ہوگا نا تو آپ کے سامنے میری جو نئی نئی جو جو چیزیں میں لے کے آکر کروں وہ آپ کو نا شو ہوا کریں گے اور یہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ کا ہی بینٹ پیٹ ہے میں کوئی ڈکی بھائی نہیں بننا جاتا کہ لوگ میری ویڈیوز دیکھ کے میں کوئی یہاں سے ڈولرز نہیں کمانے آیا میں نہیں چاہتا کہ مجھے نہیں ضرورت ان ڈولرز کی یہ وہ دیکھیں نا اب ہم ڈکی بھائی بننا ہے تو اس کے لیے تو پھر ہم نے فضل فضل چیزیں ڈالنی پڑیں گی نا یہ چیزیں آپ کی کام کے لیے یہ فیوچر آپ لوگوں کا ٹھیک ہے اب اس کو ڈکی کو ڈکی بننے کے لیے کم سے کم دس سے بارہ سال لگی ہیں ٹھیک ہوگے نا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ دو تین مینے کے اندر ایک کمورس کا اپنا بزنس لوج کریں تو یہ چیزیں دیکھ کے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگے اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ اور جو یہ جو ہے نا اسٹی میٹی ٹیکس جو اب دیکھا رہا ہم نے ٹیک سوڑی لگانے ہم تو کون سنٹر نیشنل سٹور بنا رہے ہیں ہم نے جو ہے وہ ہم پاکستان میں کام کرنا ہے تو پاکستان میں چیزیں نہیں ٹلتی ہوتی ٹیک ہے یہ اسٹی میٹی ٹیکس دیکھیں یہ ٹیکس لگا رہا ہے یہ دو چیزیں اوڈر کی ٹیکس لگا کے یہ فلاں فلاں تو اس کو ختم ویسے ہی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے یہاں پر دیکھنا ہے کیا نام اسٹی میٹی ٹیکس اس کو آپ نے کپی کرنا ہے یہ دھیان سے سننی ہے بات کپی کر کے آپ نے یہاں پر اس کو انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ آپ نے اس کو سپیس کا بٹن دبا دے نا سپیس یہ یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ اس طرح کر کے ڈیلیٹ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں جو یہ جو کروا رہے ہیں نا کورس ٹھیک ہے پچا پچا ہزار پہ لے کے یہ کوئی بھی نہیں بتاتا تو میں آپ لوگوں کو فری میں بتا رہا ہوں یہ اس طرح یہاں پر آپ نے سیف کرنا ہے اب آپ چیک کیجئے گا ادھر گئے یہاں آپ نے ریلوڈ کرنا ہے یہ دیکھنا ہے اسٹی میٹی ٹیکس ختم ہو گیا بوم ٹھیک ہو گیا تو اس طرح کر کے آپ نے یہ جو ٹیکس بلا جو ہے وہ پیسے ختم کرنا ہے یہ دیکھیں یہ یہ تو ختم ہو گیا ٹیک ہو گیا جو ٹیکس ہو جو ٹیکس ہو گیا جو تھا نا ٹیکس یہاں پر ٹیک ہو گیا وہ ختم ہو گیا لیکن اب یہ دیکھیں نا یہ پرائز تو شور یہ ٹیکس تو پھر بھی لگ لگ کے آ رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کہاں جانا ہوگا آپ نے جانا سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ادھر یہ کہاں کیا ادھر ہوگا یہ رہا ٹیکس اینڈ ڈیو ٹیز اب ہم ہم تو پاکستان میں کریں نا پاکستان میں کون سا ویسے تو ہم بہت ٹیکس دیتے ہیں لیکن یہاں شوپی فائی پہ ہم پاکستان پہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہوتے ان کے یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا یہ دیکھیں ایٹین پٹسنٹ لگا ہوا ہے یہ جو کوسٹ آ رہی ہے یہ ایٹین پٹسنٹ آ رہی ہے یہ واج کی اب یہاں پر ہم اس کو کرتے ہیں زیرو اس کو سیف کر دینا ہے اب ہم اس کو لوٹ کرتے ہیں ری لارڈ یہ دیکھیں یہ بھوم چیک کریں ٹیک ہو گیا اس طرح کر کے آپ نے یہ ختم کرنا ہے موسیقی